اسلام علیکم guys welcome to my channel حامد بلاغر so آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ free organic traffic لے سکتے ہیں اپنی fresh website پہ اگر آپ نے new website start کی ہے اس کے اوپر zero traffic آ رہی ہے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے new website کے اوپر بالکل بھی traffic نہیں آتی zero traffic ہوتی ہے لیکن کس طرح سے اس کے اوپر traffic لانا start کریں یا پھر اس کو کس طرح سے تھوڑا سا grow کریں اس کے اوپر تھوڑی بہتی traffic آنے لگے 10-20 user daily کے آنے لگے تاکہ آپ لوگوں کو motivation ملتے رہے اور آپ لوگ کام کرتے رہے so آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی پتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ ایک fresh website کے اوپر starting میں traffic لا سکتے ہیں اس کے keywords کو google میں rank کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مطلب اس کے keywords google میں up جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ old ہوتی جائے گی تو اس کے جو keyword ہیں وہ google میں top پر آتے رہیں گے تو یہاں پر بات کرتے ہیں کیا چیز ہم لوگ use کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں signals کی social signals کی social signals سے بہت ہی important ہے ایک fresh website کے لیے اس پر organic traffic لانے کے لیے اس کے ساتھ social traffic بھی جاتی ہے لیکن آپ کے website کی اوپر organic traffic بھی جائے گی وہ کس طرح سے جائے گی وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں organic traffic کی وہ بھی social signal کی ذریع ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں نے organic traffic لینی ہے social signals کے ذریعے سو اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرنا 15 likes کا target ہے اس پر آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنا ہے زیادہ target نہیں دے رہا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ بیتاک آپ نے مارا telegram channel جوائن نہیں کیا تو وہ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ مجھ سے کوسنٹ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کے آنسر ایزیلی کر سکتا ہوں اور اگر آپ لوگ ابھی تک ہوسٹنگ دور رہے ہیں کہ کون سی ہوسٹنگ بیسٹ ہے آپ کی نیو ویب سائٹ کے لیے یا آپ کی ویب سائٹ کی سپیٹ کے لیے کون سی ہوسٹنگ بیسٹ ہے تو ڈسکرپشن میں سمبل اوست کا لنک دیا گیا لازمی سے جا کے بھائی کیجئے چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ہم لوگ یہاں پر اپنے کمپیوٹر کی سگرینگ پر پہنچ آئے ہیں اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ ایک فریش اور ایک نیو ویب سائٹ کی اوپر ایزیلی ٹرافک لے سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ چار پلیٹ فارم شیئر کروں گا جن کو یوز کر کے آپ لوگ ایزیلی اورگینک ٹرافک بھی لے سکتے ہیں اور سوشل ٹرافک بھی تھوڑی بہت آپ لوگ لے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گائز آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے جس کی آپ نے سوشل شیئرنگ کرنا ہے یا پھر جو بھی نیو ویب سائٹ ہے جس کو آپ رینگ کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ارگینک ٹرافک لنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ریڈیٹ کو اوپن کر لینا ہے ریڈیٹڈاٹ کام کو سب کلنگ آپ کو رسٹرپشن میں دیا ہے اس کے بعد پینتر eş ڈاٹ کام کو آپ لوگ اوپن کر دیجئے اس کے بعد آپ لوگ ٹنپللر ڈاٹ کام کو اوپن کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ فیس بک کو بھی اوپن کر دیجئے اب ان پر کرناکیا ہے میں آپ کو سارا طریقہ سمجھاتا ہوں سب سے پھلے آپ نے ریڈیٹ پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے پھر پنٹریس پہ پھر ٹمپلر پہ اور پھر فیس بک پہ پیج بنا لینا ہے ریڈیٹ پہ جب آپ لوگ اکاؤنٹ بنائیں گے تو سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر آ کے رائیڈ کلک کر کے اور یوزر سٹنگ میں آ جانا ہے یوزر سٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑا بہت انٹرڈکشن دے دینا ہے اپنا بائیو وغیرہ ایڈ کر لینا ہے یا اگر وہ آپ کی ویب سائٹ کا لنک مانگتا ہے تو آپ لوگ اس کو اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں یہاں پر میرے سے ویب سائٹ کا لنک نہیں مانگا گیا تو میں نے نہیں دیا لیکن آپ لوگ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اباؤٹ میں تو میں یہاں پر جو ہے اپنی ویب سائٹ کا لنک ایڈ کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹ ڈسکرپشن لکھی اپنی ویب سائٹ کے بارے میں اور ساتھ اپنی ویب سائٹ کا لنک لے دیا ہے یہاں سے آپ کو ایک پروفائل بیک لنک مل جائے گا ہائی کولٹی ویب سائٹ سے 91 اس کا ڈھی ہے اس سے آپ کو ایک پروفائل بیک لنک بھی مل جائے گا اور یہ اس کی چینجز جو ہے وہ سیو ہے ہم لگ جاتے ہیں اور دوبارہ سے بیک جاتے ہیں جو ہم نے مین کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پھلے آپ نے اپنی ویب سائٹ میں آنا اور آپ نے ایک پلگن کرلینا ہے جس کا نام ہے شیرہولک یہ ایک پلگن ہے گائز اس سے آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر شیر کے بٹن نظر آنے لگ جائیں گے جیسے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کس طرح سے یہ شو ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اپنی ویب سائٹ پر شیر کے بٹن شو ہوں گے آپ لوگ جہاں پر آکے کسی بھی ویب سائٹ پر آپ لوگ شیرنگ کر سکتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ مسرگین پر لکھ رہا ہوں آپ نے یہ والا پلگن کر لینا ہے اب آپ لوگ انہیں یہاں پر مور میں آنا ہے اب ہم لوگ یہاں پر شیر کرنا چاہتے ہیں ریڈٹ میں آپ نے میں یہاں پر آکے ریڈٹ کو سرچ کروں گا یہ دیکھیں ریڈٹ میرے پاس آگ چکا ہے میں ریڈٹ کو سرچ کر کے یہاں سے اب اب میں یہاں پر آکے چوزہ کمیونٹی کر کے اور یہاں سے میں شیرنگ کر سکتا ہوں ڈیریکٹلی بھی اور پوسٹ یہاں پر میں آکے ایمجز اور ویڈیوز میں ایمج بھی لگا سکتا ہوں اپنی ویب سائٹ کی لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے نئی بھی کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ایک ایزی ایز میتھڈ بھی ہے جو ہے یہاں پر کریئیٹ پوسٹ کا بٹن یہ آپ کریئیٹ پوسٹ کی اوپر کلک کر کے یہاں سے بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آکے اپنا لنک ڈالیں یہاں پر آکے اپنی اپنا ٹائٹل ڈالیں آپ کا جو پوسٹ کا ٹائٹل ہے وہ آپ لوگ ڈال دیجئے یہ دہیں اس نے خود ہی فیچ کر لیا ہے ایمجز آپ لوگ یہاں پر ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ساری چیزیں کر کے بتا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک ایمج بھی ڈال لی ہے اور یہاں پر آپ نے آکے یہ کمیونٹی سلاک کر لی نہیں ہے اپنی جو آپ کی کمیونٹی ہے جس نام سے آپ نے یہاں پر پروفائل بنائی ہے تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے نام سے یہاں پر پروفائل بنائیں کیونکہ یہ پھر آپ کا برینڈ بن جائے گا تو یہاں پر میں اپنی کمیونٹی سلاک کرتا ہوں اور یہاں پر اب ہم لوگ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں تو کبھی کبار یہ جو ہے پوسٹ نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹیکسٹ وغیرہ ڈال لینا ہے اور آپ نے دوبارہ ٹرائے کرنا ہے تو یہ جو ہے پوسٹ ہو جائے گی ایزیلی اس میں ایشو نہیں ہوتا کبھی کبار بس تھوڑا سا یہ ایشو دیتا ہے لیکن آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہیش ٹیکس یوز کر لینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنا ٹائٹل کاپی کر کے گوگل میں پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایٹ ڈی انڈ چلے جانا ہے جیسی آپ لوگ انڈ بے جائیں گے یہاں پر آپ کو جو بھی ٹیکس مل رہے ہیں ان سب کو کاپی کیجئے اور نوٹ پیڈ میں اوپن کر لیجئے میں یہاں پر نوٹ پیڈ میں اوپن کر بنا لیتا ہوں ان کو ٹیکس میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگ سپیسٹ ہٹائیں گے ان میں سے ہٹانے کے بعد آپ لوگ ان کے پیچھے ایک ہیش ٹیک لگا لینا ہے یہ آپ کا ٹیک بن جائے گا یہاں پر ہیش میں لگا لیتا ہوں میں ساری ٹیکس کو بنا کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کانٹینیو کرتا ہوں یہاں پر میں نے ٹیکس بنا لی آپ لوگ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کس طرح سے ٹیکس بنانے ہیں یہاں پر ٹیکسٹ والی جگہ پر پوسٹ کر دینا ہے ان کو آپ لوگ پوسٹ کریں گے آپ کی پوسٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں نیکسٹ میں یہاں پر ہمارے پاس پینٹریسٹ ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پینٹریسٹ کی ایکسٹینشن ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے پینٹریسٹ میں ایکسٹینشن یہاں پر لکھتا ہوں پینٹریسٹ کی ایکسٹینشن یہاں پر دیکھتے ہیں پینٹریسٹ مجھے پندرس سیو بٹن کے نام سے یہ اسٹینشن ہے آپ لوگوں نے یہ انسٹال کر لینی اپنے کروم براوزر میں یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں اس اسٹینشن کو اب یہاں پر کیا ہوگا اس سے کہ آپ جب بھی یہاں پر پنٹرسٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ جو اٹو اسٹینشن ہے یہ اس کو کاپی کر کے آپ کی پنٹرسٹ آکاؤنٹ میں لے جائے گی یہاں پر آپ کو ابھی میں بتا دیتا ہوں یہ پنٹرسٹ والے بٹن پر میں نے کلک کیا جیسے ہی پنٹرسٹ والے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی مجھے بولے گا کہ آپ نے اپنے ویبسائیڈ میں کہاں پر اس کو پیسٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر پہلے سے بورڈ بنایا ہوئے آپ لوگوں نے کوئی نیو بورڈ بنا لینا ہے میں یہاں پر جو ہے پاسٹ پیپر کا میں نے بورڈ پہلے سے بنایا ہوئے میں یہاں پر نوٹس کا بورڈ بنا لیتا ہوں تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں نوٹس کے بورڈ میں اور اس کو میں بھی یہاں پر ہی اس بورڈ میں میں نے ایڈ کر دیا اس کو میں see it now کر کے دیکھوں گا کہ یہ کہاں پر ہے تو جیسے see it now کروں گا میں نے اب یہاں پر آنا ہے یہ 3 ڈاٹس پر کلک کر کے ایڈٹ پر کلک کر کے یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے وہی والے میرے جو ٹیگز پر میں نے وہ یوز کر لینا ہے یہاں پر یہاں پر آپ لوگ آ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں آپ لوگ ٹیگز کر لیں اور ٹائٹل میں آپ لوگ وہی والا آپ کا جو ویب سیٹ میں ٹائٹل تھا وہ آپ یوز کر لیں ایزیلی آپ کا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ save کر سکتے ہیں اس کو ایزیلی save ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ کو ایک backlink بھی مل چکا ہے direct image میں سے آپ کو backlink ملے گا یہ آپ لوگ جیسی کوئی بندہ پر انٹریس پر آئے گا یہاں پر search کرے گا اور اس کے پاس click کرے گا یہ direct ہماری ویب سیٹ اوپن ہو رہی ہے تو یہ آپ کو ایک backlink بھی یہاں سے مل چکا ہے آپ لوگ ایک اور طریقے سے backlink بھی لے سکتے ہیں اور settings میں آپ لوگ انہیں جانا ہے یہاں پر آپ لوگ آ کے اسی طرح سے about میں جا کے آپ لوگ اپنے backlink ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو option دے رہا ہے یہ یہاں پر profile میں آپ لوگ info ایڈ کر کے بھی backlink دے سکتے ہیں profile backlink اچھا ایسا quality سا backlink آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ہماری جو third number پر ویب سائٹ ہے وہ ہے تمبلر یہ ایک بہت ہی easy work ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ easily sharing کر سکتے ہیں جیسے ریڈٹ پر آپ کو تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اس کے پر ٹائم نہیں لگتا آپ لوگوں نے یہاں پر simply سے آنا ہے اور تمبلر یہاں پر search کر کے تمبلر search کریں گے آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا account open کیا ہوا ہوگا پہلے سے وہ direct کیا آپ کے account کو fetch کر لے گا اور اب یہاں پر آپ لوگ easily tags کا option آپ کو مل گیا ہے آپ لوگ یہاں پر tags ڈال کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر سے میں tags کو copy کرتا ہوں tags ڈال کے آپ لوگ ڈسکرپشن میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہی آپ لوگ ڈال دیجئے پوسٹ کر دیتے ہیں یہ ہماری پوسٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں posted to picture chat یہاں پر ہم لوگ اب جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری پوسٹ ہوئی ہے میں نے پہلے بھی پوسٹیں کی ہوئی ہیں اس طرح سے یہ ہماری پوسٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اور بھی کافی زیادہ option مل جاتے ہیں میں آپ کو یہ ہی کہوں گا ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کے بھی آپ لوگ ڈیریکٹ پوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو پروفائل کا option مل جاتا ہے پروفائل کے option میں آکے آپ لوگ settings میں جا کے اپنا about میں جا کے یہاں پر بھی آپ لوگ ایک اچھا سا quality سا profile backlink لے سکتے ہیں یہ تھے ہمارے تین platform جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی زبردست چیز ہے فیس بک پیج اور اس سے آپ کو بہت جلدی رینکنگ ملے گی believe me یار میرے کچھ پوسٹ جو ہے وہ رینک نہیں ہوئی تھے لیکن میرے یہ فیس بک پیج گوگل میں رینک ہو گئے تھے اور ادھر سے ٹریفک مجھا آنے لگ گئی تھی اب اس کیوں پر کس طرح سے کام کرنا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنی اس پوسٹ میں جانا ہے پوسٹ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر فیس بک search کر لینا ہے فیس بک search کرنے کے آپ لوگ تو آپ کو پیجیس کا option دے دے گا آپ کے کون سے پیجیس ہیں سو صاف پر آپ لوگ کے پچ conocer پیجز میں جا کر یہاں پر آپڑ لگا رہے ہیں شیر ہوجود ہے اور پر آپ کو پیج نہیں کرلیں ، آپ لوگوں نے وہاں سے پیج مت کر لینا ہے میرا پیج ٹک چیکچیٹر میں پیج 선�ید میں چکر کر دیاتا ہوں اور یہاں پر ہیش ٹیک کو پیسٹ کر دیتا ہوں میں نے ٹیک پیسٹ کر دیا اور میں ٹیریکٹی میں پوسٹ کو فیس بک کروں گا تو یہ ہمارا ڈائریکٹ پیسٹ ہو جائے گا فیس بک کے اوپر سو ہمارا یہ فیس بک کے اوپر پیسٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری پوسٹ ہوئی ہے اور ہمیں کس طرح سے بیک لنک ملا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ہمیں ایک بیک لنک مطلب ڈائریکٹ بیک لنک کی ویب سائٹ کا ہی ملا ہوا ہے اور یہاں پر ہیش ٹیک لگے ہوئے ہیں کوئی بھی اگر ان ہیش ٹیک کو کو یوز کر کے سرچ کرتا ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ڈائریکٹلی پہن جائے گا اس کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر ایک اور پروفائل بیک لنک بھی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ آئیں گے انٹر ویب سائٹ پر کلک کر کے ایزی لیے آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا لنک دیتا ہوں ایک پاورفل پروفائل بیک لنک بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ویب سائٹ کو ایڈ کر لینا ہے میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں یہ میری ویب سائٹ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے یہ آپ کو دیکھیں پروفائل بیک لنک بھی مل گئے تو گائز میں نے آج آپ کے ساتھ فری ٹریفک کا طریقہ بھی شیئر کیا ہے اور آپ کو ساتھ پہ ساتھ میں نے آپ کو کافی اچھے اچھے بیک لنکس لینے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تو گائز اب آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں یار سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا تو اللہ حافظ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں